چین اب پاکستان سے گدھے درامت کرنا چاہتا ہے رکن کمیٹی دنیش کمار نے کہا چین کہتا ہے پاکستان گدھے اور کتے برامت کرے چین گوشت برامت کرنے کی ایک بڑی مارکیٹ ہے اجلاس کے دوران سینیٹر عبدالقادر نے بھی کہا کہ چینی سفیر کئی بار گوشت برامت کرنے کا کہہ چکے ہیں دوزار پندرہ میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گدھوں کی خال برامت کرنے پر پابندی آئیت کر دی تھی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس سلام آباد میں وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار کی زیر صدارت ہوا تھا آج بھی حسن اتفاق سے عساق ڈار ہی وزیر خزانہ ہیں جب گدھوں کی تجارت اور چین کے ساتھ مہائدے کی بات چل رہی ہے دوزار پندرہ میں ملک کے مختلف علاقوں میں حرام جانوروں کے گوشت کے واقعات سامنے آئے ہیں ان جانوروں گھوڑے اور گدھے بھی شامل تھے اگرچہ اس میں مبالگہ آرائی کا بڑا دخل تھا دوسری جانب ان کی خال کی غیر قانونی سمگلنگ کی وجہ سے گدھوں کی قیمتیں بڑھ گئیں پچیس ہزار روپے کا گدھا منڈیوں میں چالیس ہزار روپے میں فروقت ہونے لگا آپ کو ایک بار پھر بتائیں اہم خبر ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت میں حکام نے کمیٹی عراقین کو بتایا کہ چین پاکستان سے گدھے اور کتے درامت کرنے کا خواہہ ہے قائمہ کمیٹی کے حکام نے پڑوسی دوس ملک چین کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تفصیلات دیں گے نمائندہ سیونیوز زفر اقبال جی زفر بتائیے گا کہ چائنہ نے پاکستان سے گدھے اور کتے درامت کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے جی بالکل سینٹر زیشان خانزادہ کی ذریعے سے دارتی جلاس ہوا ہے قائمہ کمیٹی برائے کامرس تھا اور قائمہ کمیٹی کے حکام نے پڑوسی ملک جو چین ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین اب پاکستان سے گدھے درامت کرنا چاہتا ہے اور رکنے کمیٹی دنیش کمار نے کہا ہے کہ چین کہتا ہے پاکستان گدھے اور کتے کی صرف جو ہیں وہ کتے بھی اور گدھے بھی دونوں برامت کیے جائیں چین گوشت کے برامت کرنے کی بڑی مارکیٹ ہے اور اجلاس کے دوران سینٹر عبدالقادر نے بھی کہا ہے کہ چینی سفیر کئی بار گوشت برامت کرنے کے بارے میں کہہ چکے ہیں قائمہ کمیٹی برائے گارس کے اجلاس میں اور اکین نے بلوچستان میں مائی گیری اور گہرے سمندر سے مچنے پکڑنے کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے اور مجلہ افریزی نے کہا ہے کہ ہم بے شک ایک روٹی کھائیں لیکن برامداد نہیں رکنی چاہیے برامدی شعبے کو زیادہ سہولت دی جانی چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ مبادلہ جو ہے وہ آتا ہے اور یہ اس سے پہلے بھی کافی دفعہ اس طرح کے ایشیوز جو ہے آئی لائٹ ہوئے ہیں اور جو گدے کی کھالیں ہیں جو چین کو درامت کی جاتی تھی اس حوالے سے کئی کھالیں پکڑی گئی کئی کنٹینر پکڑے گئے اور ابھی جو اجلاس ہوئے اس میں ایک رمیٹی دفنے مرزا محمد افریزی نے کہا ہے کہ افغانستان میں جانوار شرکتے ہیں خریدار نہیں ہیں افغانستان سے جانوار ریپورٹ کر کے گوشت درامت کیا جا سکتا ہے اور مرزا افریزی کے افغانستان سے جانوار درامت کر کے گوشت درامت کرنے کے تجویز دی تو حکام نے بتایا کہ لیمپی سکرن کی وجہ سے افغانستان سے وقتی تو ہوتا جو درامت ہے وہ کم کی گئی ہے جبکہ گدوں کے بارے میں جب پیشی رفعہ جو وزیر خزانہ سے ساگدار اس بارے میں بات چلی تھی اور اس دوران جب گدے کی خال اتاری جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جو گوشت ہے وہ بھی فروف کیا جاتا ہے یہ اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں وہ کراچی میں بھی پیش آ چکے ہیں اس کے علاوہ لاہور میں جو ہیں وہ کافی تعداد میں اس طرح کے واقعات پیش ہوئے ہیں تو اب سے دوبارہ جب سے وزیر خزانہ ساگدار آئے ہیں تو اب یہ بات دوبارہ سے چل پڑی ہے کہ چین کو کتوں اور گدے جو ہیں وہ درامت کیے جائے ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ فارم ہاؤسز بھی کولے گئے تھے کیونکہ پاکستان میں گدوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور چین کی آبادی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اس حوالے سے چین کو جو ہے وہ درامت کرنے پڑتے ہیں گدے اور کتے کیونکہ ان کے جو معاشرہ ہے وہ وہاں پہ یہ چیز allowed ہے ان کے مذہب میں اجازت ہے ان چیزوں کو کہانے کی تو اس حوالے سے اب دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھ چھوٹا ہے اور خاص طور پر جو گدے کی کھالنے ہیں اس سلسلے میں جو ہے وہ کافی مہنگی جو ہے وہ پاکستان سے پچیز کی جاتی ہیں اور غلط طریقے سے بغیر کسٹم ڈیوٹیز یہ کئی جو کنٹینر تھے وہ بھی پکڑے گئے تو اس حوالے سے اب دوبارہ سے یہ باغشت سنائی دے رہی ہے کہ چین جو ہے وہ پاکستان سے گدے اور کتے جو ہے وہ درامت کرنا چاہتا ہے اور اس حوالے سے قائمہ کمیٹی میں بھی اب یہ بات چل رہی ہے اور اس حوالے سے جو قائمہ کمیٹی کا اجلاس ای کامریس کا ہوا ہے تو اس حوالے سے بات چل رہی ہے اور ای کامریس کے تقریباً چار سے پانچ ارب رپے جو ہیں وہ پاکستان سے بات چل رہی ہے